کنیڈین پاپ گلوکار کروس ووف کو ایک برس قبل چین کے دار الحکومت بیجنگ میں گرفتار کیا گیا تھا چین کی ایک عدالت نے گلوکار کرس ووف کو ریپ کے جرائم پر تیرہ برس قید کی سزا سنائی ہے پولیس تفتیش سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 32 سالہ کرس ووف نے دسمبر 2020 میں تین خواتین کے ساتھ ریپ کیا بیجنگ میں کنیڈین ایمبیسی نے گلوکار کی سزا کے متعلق ابھی تک کوئی واضحابتہ رد عمل نہیں دیا ہے البتہ سزا کے فیصلہ سناتے وقت ایمبیسی کے اہلکار کورٹ میں موجود تھے عدالت کی جانب سے گلوکار کو ذاتی آمدنی چھپانے اور ٹیکس کے متعلق دیگر جرائم پر 600 ملین جوان ادا کرنے کا حکم بھی دیا کیا کرس ووف کے پاپ گروپ ایکس او کے سابق میمبر ہیں اور وہ 2014 میں اپنے سولو کریئر کے لیے چین واپس لوٹے تھے موسیقی